ہم میں اس لیول کا سیٹ اپ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی اور دیکھنے کے لیے آیا تھا لیکن میں اس مریڈ کے تین پیس لے کے گیا تھا ان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے زفر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوالٹی چکس این ہنس اس وقت میں موجود ہوں کاشیف اسرار بھائی کے سیٹ اپ پہ جو کہ فینسی ریبٹس کے حوالے سے ہے تو ابھی ہم ان سے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں ریبٹس کے حوالے سے تاکہ جتنے بھی شوکین دوست ہیں جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں انہیں مفید معلومات مل سکے اسلام علیکم کاشیف بھائی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے فینسی ریبٹس کا شوک آپ کو کس طرح سے ہوا شوک تو بچپر نہیں سے تھا لیکن چونکہ شہر میں رہتے ہوئے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ریبٹس جو اینہ میشہ مٹی میں رہتے ہیں سراک بنا کر ان کا رکھنا بہت مشکل ہے یا ان کو شہر میں اگر رکھنا ہے تو ان کے لیے پائپس لگائیں انزام کریں تو انہیں ممکن ساتھا اس لیے میں نے نہیں رکھ سکا اب ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں اور سرج کیا تو اندازہ ہوا کہ کیجز میں بھی ریبٹس رکھے جا سکتی پھر میں نے فینسی ریبٹس سے سٹارٹ کیا اس وقت آپ کے پاس فینسی ریبٹس کی کون کون سی نسل موجود ہیں اس وقت میرے پاس پانچ قسم کے نسلیں موجود ہیں اس میں جائنٹ انگورہ ہے لائن ہیڈ انگورہ ہے انگلیش انگورہ ہے ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کاشی بھائی نے کس طرح سے کیجز میں اپنے ریبٹس رکھے میں ہیں کس طرح سے بریڈ حاصل کر رہے ہیں اور سیٹ اپ جو ہے انہوں نے کس طرح سے ڈیویک کیا ہے ویڈیو جو ہے ڈیٹیل ہوگی انشاءاللہ ہر قسم کی معلومات شیئر کی جائے گی ویڈیو تھوڑی لینٹی ہو جائے گی لیکن اگر آپ مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کاشی بھائی کائنری ہمیں ان کیجز کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کیجز آپ نے کہاں سے بنائے ہیں اور ان کے جو ویل وغیرہ لگے ہیں اس کا کیا مقصد ہے اصل میں ریبٹس میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کیجز میں رکھتے ہیں ان کو وہیں پر مٹی کے علاوہ اگر رکھنا ہو پشاب وغیرہ اور جو ویسٹ کرتے ہیں تو وہ پھر ان کے پاؤں کو لگتا ہے ان سے ان کو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ کیجز کا ڈزائن اسی صورت میں ہوتا ہے کہ ان کا ویسٹ وغیرہ نیچے گرتا رہے ریبٹ فریش رہے عموماً کیجز میں نیچے جالی لگائی جاتی ہے تو اس کے نیچے پائٹس وغیرہ لگائی جاتی ہیں لیکن میں نے یہ نئے ڈزائن سے بنایا ہے اس میں نیچے میں نے لوہے کی پتری لگوائی ہے تاکہ ریبٹس جو ہے نا ایزلی اپنی سپورٹ دیسے کے زمین پر فریش رہے جالی میں ان کے پاؤں بھی زخمی ہو جاتے ہیں اس لئے میں نے یہ اس طرح تھوڑا سا مہنگا بنا ہے لیکن یہ ہے کہ ریبٹس کے لئے بہت ایزی ہے اس انداز سے بنایا ہے اور ویل اس لئے لگائے ہیں کہ ان کو صاف کرنا آسان ہو آگے پیچھے کرنا آسان ہو ان کو گرمی دھوپ کی ضرورت ہو تو ان کو باہر لے جائیں اگر دھوپ سے چھاؤں میں کرنا ہو تو چھاؤں میں کرنے ایزلی یہ آگے پیچھے کر سکے کاشی بھائی یہ فورٹین کیج کے جو پورشن ہیں آپ کے بنے ہوئے ہیں تو یہ ایک پورشن جو ہے اس کی تقریباً کتنی ڈیمنشن ہے اس کی تقریباً ڈھائی زر پر دو کی ہے اور اس کی ہائٹ کتنی ہے ہائٹ اس کی تقریباً ہے ڈیڑھ فورٹ اس میں آپ نے کسی میں ایک ایک چھوڑا ہوا ہے اور کسی میں آپ نے تین کسی میں پانچ ہو , اس کی کیا وجہ ہے اس میں یہ ہے کہ فیملز الگ رکھی ہوئی ہیں بڑی ، بریڈر فیمل الگ رکھی ہوئی ہیں بچوں میں بھی جو ہے میں نے میں نے اس طرح کیا کہ ابھی ڈیڑھ ماہ کے بعد میں نے ان کی فیملز الگ کر دی ہیں اور ملز الگ کر دی ہیں یہ جو چار خانےph defend NAioni شرور میں مجھائیا تھی میں نے ان کو کٹھا رکھا تھا اس سے تھوڑا سا انکلی پرابلمز بنتی ہیں اب میں نے ان کو الگ کر دیا جب یہ بریڈر ہوں گے تو پھر ہر فیمیل کو الگ الگ کیج دینا پڑے گا کاشی بھائی ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایک ٹائم میں ایک فیمیل جو کہ فینسی ریبٹس کی ہے وہ کتنے بچے دے لیتی ہے ایک ٹائم میں ایک فیمیل جو ہے تین سے لے کر دس تک گیارہ مبارہ تک بچے دے لیتی ہے تو ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی دوست کام سٹارٹ کرتے ہیں تو جس طرح سے باقی جانروں میں کمپلیکسٹی ہوتی ہے پہچیدگیاں ہوتی ہیں کیا ان میں بھی اس طرح کے مسئلے میں سائل ہوتے ہیں ان کی اگر فیڈ کا خیال رکھا جائے ان کی ڈیوارمنگ ان کی عمر کے مطابق کی جائے ان کی الرجی کا پراپر جیسی الرجی ہو ان کو ساتھ سا ٹریٹمنٹ دی جائے بہت زیادہ پہچیدگیاں اس میں نہیں ہوتی زیادہ یہ بیمار بھی نہیں ہوتی اگر ان کو ساف رکھا جائے تو باقی ساتھ سے تھوڑی بہت ٹریٹمنٹ کی چلتی ہے اور ساتھ فیڈ کا جو ہے نا وہ پراپر صحیح طریقے سے رکھا جائے زیادہ یہ بیمار ہوتے ہیں فیڈ کے ذریعے فیڈ ان کی جو ہے نا اس کو مینٹین رکھنا سب سے بہتر کام ہے فیڈ میں ہم انہیں کون کون سی چیزیں دے سکتے ہیں فیڈ میں زیادہ تر تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈرائی فیڈ دیں اگر لوسن دیں تو تھوڑا سا خوش کر کے دیں صبح شام لوسن دیا جائے اس کے بعد جو ہے رات کو ان کو ڈرائی فیڈ دیں چوکر میں ونڈا مکس کر کے چوکر میں دلیا اور مکعی کا دلیا اس طرح کی چیزیں مکس کر کے آپ دے سکتے ہیں اور بیماریاں ریبٹس میں کون کون سی آتی ہیں ریبٹس میں جو میں نے فیس کی ہے بیماری ان کی زیادہ تر سکائی بیز کی بیماری ان کو بہت زیادہ آتی ہے وہ ان کے گندہ رہنے کی وجہ سے آتی ہے اس کو پراپر ٹیٹمنٹ ساتھ ہی کر لیا جائے تو یہ کافی بہتر ہے کاشی بھائی جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ماشاء اللہ انہیں صاف سترہ ماحول دیا ہوا ہے پانی جو ہے ان کے پاس صاف سترہ ہے تو ہمیں یہ بتائے گا کہ انہیں پانی کون سا دینا چاہیے بہتر تو یہ ہے کہ پانی جو ہم پیتے ہیں وہ ہی دیں لیکن ابھی میں سیٹ اپ بنا رہا ہوں ان کا بہتر سپلائی والا پانی ان کو پروائیڈ کرنے کا تو جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہی دیا جائے تو وہ سب سے بہتر ہے اس میں کچھ کر گوش ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوپ سیکھ رہے ہیں تو ان کا گرمی سردی کا کیا حساب ہے گرمی سردی یہ کس حد تک محسوس کرتے ہیں انگورہ ریبرٹس جو ہیں ان کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے ان کو تھرٹی سے نیچے نیچے جو ہے نا فیو ٹونٹی فائیو تک ٹمپریسٹر جو ہیں ان کے لئے بہت بیسٹ ہے تو میں اب گرمی شروع ہو گئی ہیں ان کے لئے میں یہ سیٹ اپ بنا رہا ہوں اگزاس لگایا ہے دو اگزاس لگایا ہیں کمرے میں اور اب کولر وغیرہ رکھیں گے ان کے لئے جو لوگ ایسی افورڈ کر سکتے ہیں اور اچھی بریٹس رکھتے ہیں ان کو ایسی لگانا چاہیے کمرے میں ریبٹس میں کون کون سی ویکسینیشن ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں ریبٹس میں ویکسینیشن میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے ویکسینیشن ان کی صرف یہ ہے کہ دو ماہ کا جب بچا ہو جائے دو سے تین ماہ میں اس کی ڈی ورمنگ کرتے ہیں اور ساتھ اس کو ایور میکٹین کا انجیکشن لگا دیتے ہیں اس کی جلد کے اندر اور اس کے بعد دو دو ماہ بعد پھر ڈی ورمنگ اور ایور میکٹین کی چلتا جاتا ہے کہنے لیے ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ کس ایج میں بریٹ کرتے ہیں چھ ماہ کے بعد یہ بریٹ کے قابل ہو جاتے ہیں تو بعض جو فیمیلز ہیں چھ ماہ کے بعد بریٹ کر جاتی ہیں اور بعض جو ہیں پھر سے لیٹ ہو جاتی ہیں کاشی بھائی کائنلی ہمیں ایک ایک بریٹ کا جو پیس ہے وہ نکال کے دکھائیں تاکہ ہمارے بیورز جو ہیں ان کو دیکھ سکیں اور آئیڈیا کر سکیں سب سے پہلے جو نارمل کالٹی میں ہے ہمارے ہم عروف یہ ہے جائنٹ انگورہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا چہرہ بلکل کلیر ہوتا ہے کان اس کے کلیر ہوتے ہیں باکی اس کے جزم پر بال ہوتی ہیں اس نے بچے دئیئے تھے اس کے بال کچھ کم ہوئے نہیں تو ان کے بال زیادہ ہوتے ہیں اس کے بچے میں آپ کو دکھاؤں گا جو بڑے ہوگی ان کے بال کافی کافی ہیں یہ جائنٹ انگورہ ہے یہ کس ایج میں بریٹ کرتا ہے یہ بی چھ ماہ میں چھ ماہ بعد اور اس نے آپ کے پاس کتنے کنے بچے جو ہیں ایک ٹائم میں دیئے ہیں میرے پاس اس نے چھ بچے دیئے ہیں سات بھی دیئے ہیں آٹھ بھی دیئے ہیں آٹھ تک اس نے بچے دی ہیں میرے پاس اور میرے پاس یہ سال سے اوپر کی ہو گئی ہے ڈیڑھ سال کی اس نے تقریباً چار بار بریڈ کر لی میرے پاس یہ تقریباً کس عمر تک بریڈ کر ستے ہیں مطلب ان کی لائف سیکل کتنا ہے کہ کتنے سال تک بریڈ گئے ہیں ان سے صحیح طرح مجھے آئیڈیا تو نہیں ہے لیکن میں نے جو سال ڈیڑھ سال کے ایکسپیرینس میں نوڈ کیا ہے کہ اگر آپ اچھی فیڈ دیتے رہیں اور ان کو زیادہ بہت زیادہ ان سے بچے نہ لیں یعنی دو ماہ کا وقفہ رکھیں ایک بار بریڈ کرنے کے بعد تو یہ کافی سالوں تک آپ کے پاس بریڈ دیا سکتے ہیں یہ جی لائن ہیڈ اگورا کی فیمل ہے لائن ہیڈ کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر نا یہ بال ہوتے ہیں شیر کی طرح کے کچھ کانوں پر بھی بال ہوتے ہیں یہ لائن ہیڈ اگورا یہ سیلور کلر گری گری اس کو کہہ سکتے ہیں سیلور اور گری مکس کلر میں یہ میں نے ٹرائی سیٹ لیا تھا اس کا وائٹ ریڈ ڈائز میل ہے اور ایک یہ گری فیمل ہے اور اس کے ساتھ میرے پاس گولڈن براؤن فیمل ہے انہوں نے بھی میرے پاس اچھی بریڈ کی ہے ان کے بچے کدنے تک کے سیل ہوتے ہیں اور کس عمر کے سیل ہوتے ہیں ان کے بچے پچھلے سال تو ریڈس بہت زیادہ تھے تو اس بار جو ہیں ریڈس کچھ کم ہیں تو ان کے بچے تین ہزار چار ہزار سے لے کر تین چار ہزار کا دو ماہ کا بچہ پھر جیسے بڑے ہوتے جائیں گے ایسے بیسے ریڈ بڑھتا جائے گا میل اور فیمل کے الگ لگ ریڈ ہوتے ہیں یا سیم ریڈ ہوتے ہیں جی میل فیمل کے الگ ریڈ ہوتے ہیں فیمل مہنگی ہوتی ہے اور میل کچھ سستہ ہوتا ہے وائٹ ریڈ ڈائز میل مہنگا ہوتا ہے اور کلر میں میل جو ہے وہ سستہ ہوتا ہے جی کاشیب بھئی اس بریڈ کے بارے میں بتائیے گا یہ گولڈن براؤن مکس کلر میں ہے میرے پاس لائن ہیڈ کی فیمل یہ لائن ہیڈ اس کی نشانی میں نے آپ کو بتائی تھی پہلے یہ بال ہے اس کے بڑے بڑے اس نے میرے پاس اچھی بریڈ کی ہے انہوں نے آپ کے پاس ایک ٹائم میں کتنے بچے دیئے ہیں چھے سے آٹھ تک دیئے ہیں دو تین بریڈ کر چکے ہیں میرے پاس اس کلر کے جو بچے ہیں ان کی کیا ڈیمال ہوتی ہے اور یہ بچے کہاں سیل ہوتے ہیں بچے فیلحال تو ایسے پیٹ سیل ہو رہے ہیں لوگ اپنے گھر میں بچوں کے لیے لے جاتے ہیں یا جو نیو فارمرز ہوتے ہیں جو میری طرح چاہتے ہیں کہ ہمارا شوہر بھی پورا ہو اور فارمنگ بھی کریں وہ پھر بچے لے جاتے ہیں یہ ٹو کیجی تک چلی جاتی ہیں جب پریگنٹ ہوتی ہیں پھر زیادہ ویٹ ہو جاتا ہے یہ سب سے بہنگی بریڈ ہے میرے پاس اس وقت موجود ہے اس کو انگلیش انگورہ کہتے ہیں یہ کیلیفورنین انگلیش انگورہ ہے ایک انگلیش انگورہ ہوتا ہے پھر زیادہ ہوتا ہے وائٹ ہوتا ہے یہ سپیشل کلر میں ہے کیلیفورنین اس کے کان ہلکے سے گری اس کی نوز گری اور اس کے پاؤں گری ہوتے ہیں کاشی بھئی ان کی آنکھیں تو ہمیں بہت مشکل سے دکھا جا رہی ہیں یہ کس طرح سے جو ہے اپنی ڈائیٹ لیتے ہیں اور کھانا کس طرح سے کھاتے ہیں بس یہ ایسے یہ ہے یہ ابھی تو چھوٹے ہیں بچے جب یہ بڑے ہو جائیں گے یہ مکمل کبر ہو جائیں گے سارے ان کی آنکھیں بھی چھپ جائیں گی اور یہ سارے لیکن ڈائیٹ لے لیتے ہیں گرمی کے حوالے سے کھانے لیمتائیے گا پانی میں آپ نے کون کون سی چیز مکس کر کے دیتے ہیں پانی میں ان کو ویٹامینز وغیرہ دیتے ہیں اور پانی اچھا ان کو دینا چاہیے گرمی میں نارمل پانی ہو ساتھ ویٹامینز وغیرہ دیتے رہے تو یہ صحیح رہتے ہیں اور ہفتے بعد سیب کا سرکہ جو ہے وہ ان کے لیے بہت بیسٹ ہے یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ماشاءاللہ سے یہ جو ہے ایکٹیو ہیں اور یہ سنبھالا جو ہے مشکل ہو رہا ہے تو میں مزید کاشی بھائی سے ان کے مطلق سے ڈیٹیل لیتا ہوں کاشی بھائی یہ کس بریڈ کے بچے ہیں یہ جی میرے پاس کراس بریڈ میں ہے میں نے آپ کو بتایا ہے فوزی لوپ میرے پاس یہ ہے نسل یہ انگلیش انگورا کا اور فوزی لوپ کا کراس ہے یہ لائن ہیڈ میں بچے نکلے ہیں ان کے بڑے پیارے ہیں یہ نا لائن ہیڈ کالیفورنی لائن ہیڈ ہے اور یہ ایسی مضیب شیپ نکلی ہے کہ میں نے پاکستان میں بہت کم دیکھی ہیں کاشی بھائی آپ ماشاء اللہ سے مکمل جو ہے ڈیٹیل دے رہے ہیں اگر بھی کراس ہے تو وہ بھی بتا رہے ہیں کچھ لوگ جو ہے ڈھوکی کے ساتھ کراس بریڈ بیچ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر دیکھیں کاروبار میں تو سننا طریقہ یہی ہے نا آپ ہر چیز بتا دیں کسی نے لینا ہے نہیں لینا آپ اپنا ریڈ مانگیں اور ہر چیز اس کو بتا دیں تو اسی میں فائدہ دنیا کا بھی آخرت پر جی کاشی بھائی یہ بچے ہمیں کافی دکھائی دے رہے ہیں ان کے بارے میں یہ سارے لائن ہیڈ انگلیشنگورا کے بچے ہیں مختلف کلرز میں ہیں بلیک ہے گری ہے براؤن ہے وائٹ ریڈ ڈائز ہیں یہ مختلف کلرز میں بچے ہیں سیلنگ کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کی سیلنگ جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے کہ بعض علاقوں میں یہ نیا کام ہیں لاہور کراچی بڑے شہروں میں تو یہ کافی زیادہ بڑے میں نے بے فارمی شروع ہو چکی ہے تو سیل ایسے ہے کہ سیل کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا ایشو بنایا جا رہا ہے اب میں نے فرس ٹیم یہاں پر اس رحیمیر خان میں شروع کیا ہے وہ لوگ کر رہے ہیں اپنے طور پر تو یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں کے لئے نیا تھا اور بہت سارے ایسے لوگ جو ایسے پیٹ پر گوش رکھنا چاہتے تھے وہ مجھ سے لے کے گئے ہیں اور بڑے خوش ہیں تو اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے بندہ پہلے سے یہ ڈر جائے کہ سیل نہیں ہونا کوئی چیز اور میں رکھو ہی نہ تو اخری رہی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کی مارکٹ بن رہی ہے اور آگے بنے گی گول کی بھی مارکٹ بنے گی اور اس کی اب اس میں میٹ میں میٹ پہ بھی کام کرنا چاہ رہا ہوں اور میں ہو سکتا ہے کہ اس سیزن میں میٹ والا یہ ریپٹ جو آٹھٹ دل دس کیلو کی ہو جاتے ہیں جرمن جائنٹ فلیمی جائنٹ اور چیکر جائنٹ وہ بھی لے کے آؤں اور نیکسٹ سیزن میں اون کا بھی کام شروع کروں تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ سن رہے ہیں کہ مرگی کی نسبت جو اینا خرگوش کی میٹ کی مارکٹ کافی زیادہ بن جائے گی تو ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے انشاءاللہ سیل بھی اچھی ہو جائے گی ملے اچھا رسپانس ملے پر میں مایوس نہیں اس کام سے دیسی اور فینسی کے بارے میں کچھ ڈیفرنس بتاہیے گا کہ اس کی فارمنگ میں کون کون سے فوائد ہیں اور فینسی ریبٹس کی فارمنگ میں کون کون سے فوائد ہیں اس میں یہ دیسی جو ریبٹس ہے وہ عموما میٹ پرپس کے لیے ہی یوز ہوتا ہے اور اس لیے لوگ پالتے ہیں اور رکھتے ہیں اور جو فینسی ریبٹس ہے وہ زیادہ تر ایز پیٹ اور بول پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے اس میں جو فارمنگ کا تھوڑا سا اس میں ڈیفرنس ہے دیسی کا ریٹس بہت کم ہیں فیڈ سنبھالنا اور اس کی کیر اسی طرح ہے فینسی کی کچھ زیادہ ہے دیسی کی کچھ کم ہوگی لیکن یہ ہے کہ ملتے جلتی ہے انیس بیس کا فرق ہے لیکن یہ ہے کہ فینسی ریبٹس میں فائدہ ہی ہے کہ اس کا ریٹ اچھا ہے بچے کا ریٹ اچھا ہے اچھی بریڈ اب رکھتے ہیں اس کا ریٹ اچھا ہے آپ کو اپنے محنت کی پھل جو ہے وہ مل جاتا ہے اچھا اور آپ کو کچھ انکم سورسز بھی آپ کو مل جاتے ہیں جبکہ دیسی میں جو ہے یہ بہت مشکل ہے اگر کوئی بھائی میٹ پرپس میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر آئیں جرمن جائنٹ فلیمش جائنٹ اور چیکٹ جائنٹ کی طرف وہ تھوڑا سی مہنگی ہیں اس وقت پاکستان میں بہت کم لوگوں کے پاس ہیں لیکن آنے والے وقت میں امید ہے کہ وہ ان کی کافی زیادہ مانگ بڑھ جائے گی ان کی ڈائیٹ کے بارے میں کچھ بتائیے گا ڈائیٹ دیسی کی بھی سیم ہے اس کی بھی تقریبہ ملتی جلتی ہے تو ان کو بھی لوسن وغیرہ اور برسین وغیرہ آپ دے سکتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم رات کو ان کو ڈرائی فیٹ دے سکتے ہیں اب ڈائیٹ میں فرق یہ ہے کہ تقریبہ ملتی جلتی دائیٹ ہے لیکن یہ ڈائیٹ کھائیں گے خرچہ اتنی ہے لیکن ان کا ریٹ زیادہ ہے اور دیسی ڈائیٹ کھائیں گے خرچہ اتنی ہے محنت بھی اتنی ہے اور اس کا ریٹ کم ہے یہ جیسا کہ گریہ ٹائپ کا ایک ماشاءاللہ بہت ہی پیار ریویٹ ہے اگر کوئی بھی کسٹومر اسے ہم سے آرڈر کرتا ہے اور کارگو کے لیے کہتا ہے تو یہ آپ کس طرح سے کارگو کروائیں گے دیکھیں جس کا کارگو کتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہاں دوسرے شہر میں اگر کسی کو چاہیے ہو تو جیسے میں نے جب شروع کیا تھا تو میں نے بھی کارگو ہی منگوایا تھے سارے بچے جو ہے نا سب نسلوں کے جن کی یہ بریڈ ہیں بریڈز ہیں کارگو منگوایا تھے سارے ان کو ٹوکری میں رکھ کے ساتھ ان کی فیڈ دے کہ دو چار گھنٹے کا سفر دس گھنٹے کا بھی ہو وہ اسی کوچ پہ ہم رکھوا دیتے ہیں اور وہ پہنچ جاتا ہے جو بھی دوست فارمنگ کرنا چاہیں تو وہ کون کونسی نسل کے جو ہیں ریبٹس ریا رکھیں جس سے انہیں زیادہ فائدہ ہو اس میں جی بہت ساری نسلیں آ جاتی ہیں جو آپ رکھ سکتے ہیں فارمنگ کے لیے اور ایزے بزنس کے طور پر اس میں ہمیں اگر ہم پروفیشنل طور پر کام کرنا چاہیں ایزے بزنس کام کرنا چاہیں تو ہم جو مارکیٹ میں زیادہ نسلیں چل رہی ہیں جو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں کیونکہ ایزے پیٹ یوز ہوتا ہے یا ایزے میٹ پرپس یوز ہوتا ہے زیادہ تر ایزے پیٹ چل رہا ہے آگے آنے والا وقت میں اس کی بھول کا بھی بزنس امید ہے کہ کافی بہتر ہو جائے گا اس میں نارمل رینج بھی آپ کو رکھنی چاہیے اور اچھی کوالٹی بھی نارمل رینج میں آجاتا ہے جائنٹ انگورا لائن ہیٹ انگورا یہ بھی آپ رکھیں اس کے بعد اچھی رینج میں آجاتا ہے انگلیش انگورا یہ بھی آپ رکھیں اس کے بعد لوٹ میں آجاتے ہیں جن کے کان لٹکے ہوتے ہیں یہ بہت پیارے ہوتے ہیں یہ بھی آپ رکھیں تو یہ نہیں آپ کی انویسٹمنٹ پر ہے کہ آپ کتنی کر سکتے ہیں آپ اس انویسٹمنٹ کے ساتھ سے آپ رکھیں اور میری یہی رہا ہے کہ آپ جو بھی رکھیں اچھی وریڈ رکھیں تاکہ اس کے بچے اچھے ہوں خوبصورت ہوں اور آگے ان کی مارکٹ اچھی گئے سیلنگ کے حوالے سے ہمیں بتائی گا کہ کچھ دوز جو ہیں سیلنگ کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں کہ یہ سیل کس جگہ ہوں گے تو اس بارے میں ذرا ہمیں گائیڈ کیجئے گا سیلنگ کے حوالے سے جو ہے نا میرا یہی مشروع ہے کہ ہمارا شہر جیسے نیا ہے یہاں پر اب میں نے شروع کیا ہے تو بہت سارے لوگ بڑے حران ہوتے ہیں یا اس طرح ہم نے ایک جگہ پر اس طرح کے خربوش نہیں دیکھیں تو آپ ہمارا شہر بہت بڑا ہے تو آپ یہاں مارکٹ بنائیں رکھیں آپ اس کو اور لوگ لینے والی بہت ہیں لوگ اس کو لیں گے انشاءاللہ مارکٹ بنے گی اس کی پاکستان میں بھی بن رہی ہے تو آپ اس کو لیں اور رکھیں انشاءاللہ اس کا جوانا آگیا آپ کو بینیفٹ ملے گا محنت کا پھال اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے وہ ضائع نہیں جاتا ہے آپ کی ذاتی جو سیلنگ ہے پرسنلی آپ اسے کس طرح سے سیل کریں میں نے جو ایکسپیرینس کیا ابھی تک کہ مجھے اس کا لوکل مارکٹ میں بہت زیادہ اچھا رسپانس ملے تو آپ نے بھی آپ کے ہوتے ہوئے بھی کسٹمرز آئے تھے وہ لینے کے لیے آئے تھے اس سے پہلے بھی کسٹمر آتے رہتے ہیں تو میرا جو رائے یہی ہے کہ آپ اپنی لوکل مارکٹ کو زیادہ فوکس کریں بجائے یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر پریشان ہوں کہ ہمارے سیل نہیں ہوں گے لوکل طور پہ جو ہمارے گروپس ہیں وارس ایپ گروپس ہیں یہ لوگوں تک رابطہ کریں تو ان سے اللہ امید ہے کہ اس کا اتنا بڑا ایشیو نہیں ہے اور میں نے اس لیے اس سیزن میں زیادہ بریڈز روک لی ہیں بچے تاکہ انہیں نیکس سیزن میں میں اچھی بریڈز لے سکوں اور ان کو لوگوں کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکیں سب سے زیادہ جو اس وقت صورتحال دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے صرف معلومات اگر ٹھیک کر کے رہتے ہیں اور اسی میں تین سے چھ مہینے ضائع کر دیتے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کون کون سی معلومات جو ہیں جو ضروری ہیں جن کے معلوم ہونے کے بعد بس کام سٹارٹ کر لینا چاہیے فینسی ریبرز میں سب سے بڑا مسئلہ ان کا ٹمپریچر کا ہے آپ کو ٹمپریچر کنٹرول کر لیتے ہیں منٹیلیشن آپ ایسی دے دیتے ہیں ان کو تو اس کے بعد ان کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے فیڈ کا بھی اتنا خرچہ بھی نہیں ہے فیڈ کا خرچہ ان کا بہت زیادہ مناسب ہے اور ٹمپریچر کنٹرول بیسک مسئلہ ہے فینسی ریبرز کا جس وجہ سے ہمارے شہر ریمیر خان میں کیونکہ گرمی ہوتی ہے لوگ گھبراتے ہیں کہ ہم کیسے رکھیں گے اس کو کیسے ان کو پالیں گے تو میں نے بھی رسک لیا تھا مجھے بہت سارے لوگوں نے روکا تھا کہ یہ ریبرز یہاں نہیں رہ سکیں گے گرم علاق ہے یہ تو تھنڈے علاقوں کی ہے باہر کی نسلیں لیکن الحمدللہ میرا تجربہ کامیاب رہا ہے اور میں نے تو اب یہ ہے کہ آپ جیسے تورسی گرمی ہو رہی ہے کچھ دیر بعد میں ان کی بول جائے ٹرم کر دوں گا کار دوں گا ان کو تو اس سے یہ ایزی فیل ہو رہا جائیں گے انشالا ہمید ہے کہ اور آگے جو میری پچھلے سال میں سے کمیوں ہی تھی اس بار ان کو کنٹرول کروں گا ان کی وینٹلیشن اور کولنگ سسٹم ان کا بہترین کروں گا تاکہ یہ گرمیاں اور سلدیوں میں ایک اچھی بریڈ آسکیں ان کو کتنا ٹیمپریچر ریکوائیڈ ہوتا ہے کہ کم سے کم گرمی میں اتنا رہے کہ انہیں زیادہ گرمی نہ لگے ہیں سب سے بیس تو یہ ہے کہ تھرٹی تک ان کا ٹیمپریچر رہے جس روم میں بھی آپ نے رکھا ہے جس جگہ پہ پکھا ہے تھرٹی تک ٹیمپریچر رہے تھرٹی سے باب ہوگا پھوٹی تک بھی یہ سروائیو کر جاتے ہیں میرے پاس پھوٹی فائیو تک بھی انہوں نے سروائیو کیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں ذرا ان کو نہ بھوک ان کی کم ہو جاتی ہے تو ہاں اپنا شروع کر دیتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ان کے بال ٹیمپ کر دیں گرمیوں میں اور ان کا ٹیمپریچر جو ہے وہ آپ تھرٹی تک مینٹین کر لیں تو پھر آپ کامیاب ہیں تو باقی تھوڑا سا باب ہو بھی جائے تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ ان کو جانا وینٹیریشن کا سسٹم رہے یا تو ایسی میں رکھیں ان کو یا اگر ایسی میں نہیں رکھ سکتے پھر ایسی کمرے میں رکھیں ایسی جگہ پر جہاں ہوا کا گزر بہت زیادہ ہو انہیں ایک طرف سے آ رہی ہو ایک طرف سے جا رہی ہو گزارت بگارہ لگا ہو وہاں پر یہ ہی ہے سب میں آپ کا پسندیدہ ریبٹ کونس ہے ویسے تو ساری مجھے پسند نہیں میرے پاس ہی آئے ہیں لیکن یہ میرے پاس ایک کراس میں انگلیشنگورا کی کراس میں میرے پاس یہ پیس نکلا ہے تو یہ ماشاءاللہ مجھے بہت پسند ہے ذاتی طور پر اور یہ یوں سمجھیں آٹ پارس ہی لی ہے اس کی بریڈ لیں گے آگے اگلے سیزن میں اور یہ جو ہے نا اس طرح مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ ایک بڑا پیاری نسل ہوتی ہے جس کو ہارٹ آٹ کہتے ہیں اس کی آنکھیں جو ہیں وہ کالی ہوتی ہیں یہ ہارٹ آٹ انگلیشنگورا کا کراس ہے انگلیشنگورا کے بال ہوتے ہیں اور ہارٹ آٹ کے آنکھیں کالی ہوتی ہیں تو یہ آنکھوں کے گرد جیسے طہرہ لگا ہوتا ہے اور یہ اس کے کان بھی کال ہیں بلکہ سمیٹری ہے ایسا چیز یہ سمیٹری ہوتی ہے کان کالے اور آنکھیں یہ ان کے پاؤں یہ سارے اس طرح بڑے پیاری جیسے یہ ہے خوبصورت اسلام علیکم اس وقت میرے سام موجود ہیں وجہت بھائی جن کے بارے میں تقریباً پورا شہر ہی جانتا ہے اور جن نے بھی شوکی نظرات ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کسی کی سمکے تاریخ کے محتاج نہیں ہے اپنا ان کا ایک میری زو بنا ہوئے رہیمیار خان میں اس پر بھی انشاءاللہ جلد جو ہے انٹریویو آنے والا ہے تو کاشیب بھائی کے پاس بھائی آپ لاس ٹائم بھی آئے تھے اور ان کیا جو شوک ہے وہ بھی آپ نے دیکھا تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کیا خیالات ہیں ماشاءاللہ بڑا پسند آیا تھا رہیم بھائی خان میں اس لیول کا سیٹ اپ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی اور دیکھنے کے لیے آیا تھا لیکن میں اس مریڈ کے تین پیس لے کے گیا تھا ان سے اور بڑا خوبصورت ہے اب کاشیب بھائی کے ساتھ مل کے میری کوشش ہے کہ کسی طرح سے پاکستان میں اس کی بھول کا بزنس جو ہے وہ ڈیولپ کیا رہا ہے کیونکہ فارمنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے لوگوں کو اس کا استعمال کا پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے باقی بھوری دنیا میں اسی لیے اس کی فارمنگ ہوتی ہے کہ اس کی بھول سیل ہو لیکن پاکستان میں ابھی تک کنفرچنیٹلی ابھی تک کوئی اس طرح کا ہے اینی پلیٹ فارم جہاں پر آپ سیل کر سکیں تو اس طرح سے ہے باقی اس پیٹ اور ہوبی کے طور پر بڑا خوبصور جانور ہے یہ ٹکھنا ہے بھئی آج آپ پھر اپنے بانجے بتیجوں کو لے کے آئے ہیں تو آج آپ کا کیا اراد ہے آج پھر سیلی پرچیزنگ کرنے ہیں کاشی بھائی سے آج پھر سے ایک ٹرائو خرید رہے ہیں اسی کا تو دو فی میل اور ایک میل اور ایک ٹرائو میں بک کروا کے جا رہا ہوں کاشی بھائی سے جب ان کے پاس بریڈ آئے گی تب انشاءاللہ تین ان میں سے لیں گے لوپ اچھا اکسر جی ہوتا ہے کہ ہم دوسرے سیٹیز میں بھی دیکھنے ہوتے ہیں ان کے ریٹس بہت ہائی ہوتے ہیں کوالٹی بھی نورمل ہوتی ہے تو کاشی بھائی کے ریٹس اور کوالٹی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میری فرسٹ اٹریکشن تھی ہی یہ کہ میں نے ایڈ دیکھا کاشی بھائی کا تو تب ہی پہلی ملاقات ہوئی ان کے ریٹ بلکل مناسب تھے اور اس لئے ہی میں نے کانٹیکٹ کیا اور میں آئے ہوں اور آگے جب کارٹی دیکھی اور سیٹ اٹریکھا تو واقعی وہ نو ڈاؤٹ بہت اچھا تھا یعنی کہ سٹیٹ آف دی آٹ انہوں نے بہت ہی بہترین سیٹ اٹریک کیا ہوا ہے اور جگہ کے حساب سے اس کی بیسٹ یوٹیلائزیشن ہے انشاءاللہ آپ ہی ورسہ مبید کریں گے کہ آپ کو جو ہے کاشی بھائی کا سیٹ اپ بھی اچھا لگا ہوگا اور ان کی بیڑ بھی اچھی لگی ہوگی کاشی بھائی کا نمبر جو ہے وہ نیچے شو ہو رہا ہے آپ ان کے نمبر پہ جو ہے رابطہ گیا کر کے ان سے جو بھی آپ نے لینے ہو لے سکتے ہیں السلام علیکم بھائی کا سیٹ اپ دیکھ کے زبان جو ہے لبے شرین سی ہو گئی ہے اور من جو ہے وہ گارڈن گارڈن ہو گیا ہے تو کاشی بھائی کا ان لیہ میں یہ بتائیے گا کہ مستقبل میں آپ اس کام کو کس حد تک بڑھائیں گے یا آپ کی فیوچر پراننگز کیا ہیں دیکھیں جی مستقبل میں مجھے تو اس کا بہت اچھا اس کو اپن نظر آ رہا ہے ابھی بھی مجھے اس کا ایسا رسپانس نہیں ملا کہ مجھے مایوسی ہو میں انشاءاللہ اس کو مزید اس کو اسٹیبلش کر رہا ہوں اور آگے آگے بہتر سے بہتر بنا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی مزید اگر ہم سے کوئی بات رہ گئی ہو جو آپ کا سوال ہو ہم نے نہ پوچھا ہو وہ آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں اور کاش بھائی انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا آنسر دیں گے ہمیں اپنی دعاوں میں ایجاد رکھے گا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ